بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب جی فرنس آج ہم کرنے جا رہے ہیں لیسن نمبر 152 آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے پروناؤن کی نیکسٹ ٹائپ ہو اور وہ ہے انڈیفنیٹ پروناؤن انڈیفنیٹ پروناؤن کو اردو میں کہا جاتا ہے غیر واضیہ زمیر ٹھیک ہے انڈیفنیٹ کا مطلب ہوتا ہے انکلیر غیر واضیہ ٹھیک ہے آج کی اس ویڈیو میں انڈیفنیٹ پروناؤن کو ڈسکس کریں گے یہ کیا ہوتے ہیں کون سے ہوتے ہیں اور اگزیمپلز کے ساتھ ان کو سمجھیں گے آئے ویڈیو پر سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ انڈیفنیٹ پروناؤن کی ڈیفنیشن کیا ہے اردو میں انڈیفنیٹ پروناؤن کسی خاص شخص چیز یا مقدار کا حوالہ نہیں دیتا ٹھیک ہے یا آپ کہہ سکتے ہو کہ انڈیفنیٹ پروناؤن خاص طور پر کسی شخص یا چیز کا ذکر کیے بغیر کسی اسم کی جگہ لے لیتا ہے انڈیفنیٹ پروناؤن ڈسنٹ ریفر کہ ایک انڈیفنیٹ پروناؤن جو ہے وہ حوالہ نہیں دیتا ریفر نہیں کرتا to any specific person کسی خاص شخص کو think چیز کو اور amount یا مقدار ٹھیک ہے انڈیفنیٹ پروناؤن جو ہے وہ کسی خاص شخص چیز یا amount یا مقدار کا حوالہ نہیں دیتا ہے ٹھیک ہے یہاں آپ کہہ سکتے ہو انڈیفنیٹ پروناؤن replaces a noun کہ ایک انڈیفنیٹ پروناؤن جو ہے وہ جگہ لے لیتا ہے کس کی ایک noun کی without referring حوالہ دیے بغیر اس کا ذکر کیے بغیر اس کے بارے میں بتائے بغیر to any person اور think کسی شخص یا چیز کا حوالہ دیے بغیر ایک noun کی جگہ لے لیتا ہے انڈیفنیٹ پروناؤن جو ہے وہ خاص طور پر کسی شخص یا چیز کا حوالہ دیے بغیر ایک noun کی جگہ لے لیتا ہے ٹھیک ہے یہ تو ہوگی انڈیفنیٹ پروناؤن کی definitions انڈیفنیٹ پروناؤن is a group of پروناؤن انڈیفنیٹ پروناؤن جو ہے یہ پروناؤن کا ایک گروپ ہے اس کے اندر بہت سارے پروناؤن ہیں ٹھیک ہے that are used جو استعمال کیے جاتے ہیں when the noun is unknown جب noun کا ہمیں پتہ نہ ہو اور یا for our convenience یا ہماری آسانی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے انڈیفنیٹ پروناؤن جو ہیں جب ہمیں noun کا نہ پتہ ہو تب استعمال کیے جاتے ہیں یا ہماری آسانی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں کیسے دیکھیں یہاں پہ ایک example ہے is ali sanna sharif faisal اور asad interested in coming کہ کیا ali sanna sharif faisal اور asad آنے میں دلچسپی رکھتے ہیں اب next example دیکھیں is anyone interested in coming کیا کوئی آنے میں دلچسپی رکھتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں ali sanna sharif faisal asad ان سب کے نام لینے کی بجائے اگر ہم anyone کہہ لیں ہم نے کسی خاص بندے کا حوالہ نہیں دیا ہم کسی خاص بندے کے بارے میں نہیں پوچھ رہے سب ہی کے بارے میں آپ پوچھا جا رہا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ان سب کا نام لینے کی بجائے anyone نے جگہ لے لی اور یہ anyone کیا ہے یہ indefinite pronoun ہے ٹھیک ہے کیا کوئی آنے میں دلچسپی رکھتا ہے is anyone interested in coming ٹھیک ہے جی فرنڈز اب دیکھتے ہیں کہ indefinite pronouns کون سے ہیں indefinite pronouns can be singular plural اور both it means singular اور plural indefinite pronouns یہ singular بھی ہو سکتے ہیں یہ plural بھی ہو سکتے ہیں اور دونوں ہو سکتے ہیں اتمنی singular بھی ہو سکتے ہیں اور plural بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اب جو singular indefinite pronouns ہیں وہ میں نے اس block کے اندر لکھ دی ہیں جو plural indefinite pronouns ہے وہ اس خانے کے اندر آگئے ہیں اور جو singular اور plural دونوں ہیں جو singular کے طور پر بھی استعمال ہو سکتے ہیں اور plural کے طور پہ بھی وہ indefinite pronoun ہیں جو singular استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور جو plural ہوتے ہیں وہ کون سے ہیں both few many several others ان کو ہم plural کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جو singular اور plural دونوں استعمال ہوں وہ ہیں all some more none any جی فرنڈ نیکس آج آج آتا ہے singular indefinite pronoun subject take singular verbs جملے کے اندر جو subject ہے وہ singular indefinite pronoun ہو تو وہ singular verb لیتا ہے ٹھیک ہے and plural indefinite pronoun subject take plural verbs اگر plural indefinite pronoun subject ہو ٹھیک ہے تو تب ہم plural verb استعمال کرتے ہیں یہاں پہ example دیکھیں ali answers the phone ali phone کا جواب دیتا ہے یہاں پہ ali کیا ہے یہ subject ہے یہ noun ہے ٹھیک ہے اور یہ جواب دیتا ہے اب ali کے ساتھ تو ہم singular verb لگ استعمال کریں گے نا یہ present indefinite tense کا جملہ ہے تو یہاں پہ ali answers indefinite pronoun یہاں پہ singular indefinite pronoun ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ پھر singular verb ہی استعمال ہوگا ٹھیک ہے someone answers the phone next دیکھیں the children play hockey بچے hockey کھیلتے ہیں بچے ہے یہ plural ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جب ہم the children کی جگہ ہم جو pronoun use کیا they play hockey وہ hockey کھیلتے ہیں ٹھیک ہے next میں دیکھیں some play hockey کچھ hockey کھیلتے ہیں جب plural ہمارا subject ہو تو ہم نے کون سا verb استعمال کیا ہم نے plural verb استعمال کیا اسی طرح جب plural indefinite pronoun ہو تو اس کے ساتھ plural verb استعمال ہو ٹھیک ہے singular indefinite pronoun subject ہو تو ہم نے singular verb استعمال کرنا ہے plural indefinite pronoun subject ہو تو پھر ہم نے plural verb استعمال کرنا ٹھیک ہے جی friend next آ جاتے ہیں singular indefinite pronouns یہاں پہ پیچھے میں نے آپ کو ابھی یہ singular indefinite pronouns میں آپ کو ابھی میں بتایا someone somebody anyone anybody no one nobody everyone everybody یہ چار جو ہیں میں نے آپ pronounce بتایا تھے ٹھیک ہے اب ان میں difference کیا ہے someone اور somebody میں difference کیا ہے anyone anybody میں کیا difference ہے no one nobody میں اور everyone everybody میں اب دیکھتے ہیں کہ ان میں difference کیا ہے friend someone کا مطلب ہوتا ہے کوئی somebody کا مطلب بھی ہوتا ہے کوئی ٹھیک ہے ایسی anyone کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی اور anybody کا مطلب بھی ہوتا ہے کوئی بھی ٹھیک no one کوئی نہیں nobody کوئی نہیں everyone کا مطلب ہوتا ہے ہر کوئی اور everybody کا مطلب بھی ہوتا ہے ہر کوئی ٹھیک ہے ان کے meanings آپس میں same ہیں اس کے بھی یہ ہی ہے اس کے بھی یہ ہی ہے اسی طرح دوسروں کو بھی ایک دوسرے سے ملتے ہیں اب ان میں فرق کیا ہے friend یہ والے جو pronoun ہیں someone anyone no one everyone گفتگو کر رہے ہوں یعنی جب ہم بزرگوں کے ساتھ اپنے سے بڑوں کے ساتھ اپنے teachers کے ساتھ یا office میں formal ہم نے جب بات کرنی تو تب ہم یہ الفاظ استعمال کریں ٹھیک ہے اگر ہم informal conversation کر رہے ہیں غیر رسمی گفتگو کر رہے ہیں اگر ہم اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ چھوٹے cousins کے ساتھ کر رہے ہوں تو یہ الفاظ استعمال کریں ٹھیک ہے بس یہ فرق ہے اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے جی فرنس اب آگئی examples of singular indefinite pronouns سب سے پہلے آگئے someone is knocking the door کہ کوئی دروازہ کھٹ کھٹ آ رہا ہے someone کوئی someone کیا ہے indefinite pronoun ٹھیک ہے اب کوئی کوئی بھی ہو سکتا ہے کسی خاص بندے کا نہیں بتایا جا رہا ہے کون کھٹ کھٹ آ رہا ہے ٹھیک تو someone کیا ہے indefinite pronoun اسی طرح someone was coming to the door کہ کوئی دروازے کی طرف آ رہا تھا ٹھیک ہے تو یہ someone کون ہے کوئی بھی ٹھیک ہے کوئی خاص بندہ نہیں بتایا جا رہا ٹھیک ہے next is somebody has left the books here کہ کسی نے یہاں کتابیں چھوڑی ہیں یا کوئی یہاں پہ کتابیں چھوڑ چکا ہے کوئی آ گیا نا ایسی can somebody help me کیا کوئی میری مدد کر سکتا ہے ٹھیک ہے next is anyone can play the football anyone کوئی بھی football کھیل سکتا ہے ٹھیک ہے I don't tell my secrets میں اپنے راز نہیں بتاتی یا بتاتا to anyone کسی کو ٹھیک ہے میں کسی کو اپنے راز نہیں بتاتا یا بتاتی next ہے does anybody help her کیا کوئی اس کی مدد کرتا ہے ٹھیک ہے anybody میں نے بھی آپ کو بتا یا کہ anyone anybody somebody someone anyone یہ singular indefinite pronoun ہے ٹھیک ہے اسی لیے ان کے ساتھ دیکھیں singular helping verb آیا ہوا ہے is was has does آپ کو پتا ہے جب singular subject ہو تو تاب does استعمال کرتے سوالیاں بنانے کے لئے تو does anybody help her does anybody know کیا کوئی جانتا ہے how to get prepared کہ کیسے تیار کرنا ہے ٹھیک ہے singular indefinite pronoun ہے تو ان کے ساتھ جو verb ہے وہ بھی singular آنا ہے ٹھیک ہے نیکس دیکھیں no one can admit کہ کوئی نہیں کر سکتا تسلیم یا اطراف their mistakes اپنی غلطیوں کا کہ کوئی اپنی غلطیوں کا اطراف یا تسلیم نہیں کر سکتا ٹھیک ہے no one کوئی نہیں next دیکھیں there is no one کوئی نہیں ہے in that room اس کمرے میں ٹھیک ہے no one was injured in the crash کہ کوئی حادثے میں زخمی نہیں ہوا تھا nobody was there کہ کوئی نہیں تھا to support me میری مدد کرنے کے لئے کہ وہاں میری مدد کرنے کے لئے کوئی نہیں تھا next nobody wants کوئی نہیں چاہتا ہے to listen سننے کو ہر talk اس کی بات کہ کوئی اس کی بات سن نہیں چاہتا ہے this one is mine یہ میرا ہے یہ والا میرا ہے جب ایسا جملہ ہو یہ والا میرا ہے تو آپ کیسے کہ this one یہ والا is میرا ہے وہ والا میرا ہے that one is mine ٹھیک ہے next is show me that one مجھے وہ والا دکھاؤ show me that one وہ والا دکھاؤ یا وہ مجھے دکھاؤ ٹھیک this one is better یہ والا بہتر ہے than that اس کی نسبت ٹھیک ہے یا اس سے یہ والا بہتر ہے یا یہ بہتر ہے جب ایسا جملہ ہو جس میں والا آ جائے تو آپ نے کیا کر نا ہے one لگا دینا ہے this one that one ٹھیک ہے next آ گیا everyone helped him everyone کا مطلب ہوتا ہے ہر ایک سب نے تمام ٹھیک ہے جب ایسے الفاظ اردو میں ہوں جیسے ہر ایک سب نے یا تمام تب آپ نے کون سا indefinite pronoun استعمال کرنا ہے everyone ٹھیک ہے everyone helped him کہ سب نے اس کی مدد کی یا ہر ایک نے اس کی مدد کی ٹھیک ہے everyone likes my father ہر کوئی میرے باپ کو چاہتا ہے ٹھیک ہے everyone was looking at her ہر کوئی اس کی طرف دیکھ رہا تھا ٹھیک ہے everybody wants to meet him ہر ایک اس سے ملنا چاہتا ہے ٹھیک ہے یا ہر کوئی اس سے ملنا چاہتا ہے everybody is against him ہر کوئی اس کے خلاف ہے against کیا ہوتا ہے خلاف ٹھیک ہے ہر کوئی اس کے خلاف ہے next he is studying something something کا مطلب ہوتا کچ ٹھیک ہے کہ وہ کچ پڑ رہا ہے would you like کیا تم پسند کروگے something to drink پینے کو would you like something to drink کیا تم پینے کو کچ پسند کروگے ٹھیک ہے you can give him anything at bird day سال کی را پر تم اسے کچ بھی دے سکتے ہو ٹھیک ہے she cannot hear وہ نہیں سن سکتی ہے anything kuch in this house اس گھر میں وہ کچ نہیں سن سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ singular indefinite pronouns جی friend next ریکھتے ہیں each of us has bought a toy کہ ہم میں سے ہر ایک نے ایک کھلو نہ خریدا ٹھیک ہے each sister of mine کہ میری ہر بہن is intelligent ذہین ہے ٹھیک ہے کہ میری ہر بہن ذہین ہے i welcome every friend میں welcome کرتا ہوں every friend ہر دوست کا at my house اپنی گھر پر ٹھیک ہے she is my friend وہ میری دوست ہے other is my sister دوسری میری بہن ہے ٹھیک ہے other کیا ہوتا ہے دوسری یا دوسرا ٹھیک ہے there is nothing wrong کچھ غلط نہیں ہے with me میرے ساتھ nothing ہوتا ہے کچھ نہیں ٹھیک ہے میرے ساتھ کچھ غلط نہیں ہے nothing is impossible کہ کچھ نہ ممکن نہیں ہے nothing is here یہاں کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ each every other nothing یہ singular indefinite pronoun ہے جی friend next example آ جاتی everything is going کہ سب چل رہا ہے according to the plan منصوبے کے مطابق ٹھیک ہے تو یہاں پہ everything singular indefinite pronoun ہے اس لئے اس کے ساتھ singular verb استعمال ہوا ہے is everything all right کہ سب کچھ ٹھیک ہے around here یہاں ٹھیک little is none کم معلوم ہے about his work اس کے کام کے بارے میں کم جانا جاتا ہے either of you has done this either of you تم میں سے کسی نے یہ کیا ہے تم میں سے یعنی دو بندوں میں سے کسی ایک نے اس نے یا اس نے یہ کیا ہے neither of you fit for the job کہ تم میں سے کوئی نہیں fit مناسب ہے for the job job کے لئے ٹھیک ہے neither ہوتا ہے دو بندوں میں سے کوئی نہیں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ٹھیک ہے please pass the football میربانی کا football کو pass کریں to another دوسرے کو کسی اور another اگلے کو تو یہاں everything little either neither اور another یہ singular indefinite pronoun ہے اس لئے ان کے ساتھ singular verb استعمال ہوئے ہیں جی friends next examples of plural indefinite pronouns یہاں پہ دیکھیں both of them are invited both ہوتا ہے دونوں ٹھیک both of them ان دونوں کو بلایا گیا یا ان دونوں کو مدھو کیا گیا ہے ٹھیک both of them both plural indefinite pronoun ہے اس لئے اس کے ساتھ plural helping کو استعمال ہوا ہے ٹھیک next دیکھیں both are brothers دونوں بھائی ہیں next few came to the wedding few کہتے ہیں چند یا کچھ ہی ٹھیک ہے چند ہی شادی پر آئے ٹھیک very few came to the visit بہت چند یا بہت کم ملنے کو آئے ٹھیک ہے only few people follow صرف چند لوگ follow کرتے ہیں یا پیروی کرتے ہیں healthy lifestyle صحت من طرز زندگی صرف چند لوگ صحت من طرز زندگی پیروی کرتے ہیں ٹھیک next step many people have missed the meeting کئی لوگ meeting miss کر چکے ہیں یا meeting سے محروم ہو چکے ہیں ٹھیک many کا مطلب ہوتا ہے کئی many were invited کئیوں کو بلایا گیا تھا but only few came لیکن صرف چند آئے ٹھیک ہے بہت سے لوگوں کو یا کئی کو invite کیا گیا تھا لیکن صرف چند آئے next says several people are suffering کہ کئی لوگ suffering مبتلا ہیں from the chronic heart disease ٹھیک chronic کہتے ہیں دائمی دل کی بیماری میں کہ کئی لوگ دائمی دل کی بیماری میں مبتلا ہیں یا بیماری کا شکار ہیں ٹھیک ہے several people came to the stadium کہ کئی لوگ stadium آئے to see a match match دیکھنے کو ٹھیک ہے several کہتے ہیں کئی many اور several ان دونوں کا مطلب ہوتا ہے کہیں لیکن ان دونوں میں difference کیا ہے یہ انشاءاللہ آگے جا کے next ویڈیو میں detail کے ساتھ آپ کو ضرور بتاؤں گی کہ ایسے words ہیں جن کے meaning same ہوتے ہیں لیکن ان میں difference کیا ہوتا ہے انشاءاللہ next ویڈیو میں detail سے کریں گے ٹھیک ہے others have already been others کہتے ہیں دوسروں کو ٹھیک ہے others میں نے پہلے پڑھا آیا تھا اس میں کیا ہے اس میں اس نہیں تھا اس کا مطلب تھا دوسرا یا دوسری ٹھیک ہے others ہے others کا مطلب ہے دوسروں ٹھیک ہے plural کے meaning میں آ جاتا ہے دوسرے have already been sent کہ دوسروں کو پہلے ہی بھیجا جا چکا to the stadium کی طرف ٹھیک ہے others don't have books دوسروں کے پاس کتابیں نہیں ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ both few many several others یہ plural indefinite pronouns ہیں تو ان کے ساب plural verb استعمال ہوں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ examples ہیں singular اور plural indefinite pronouns it means ایسے indefinite pronouns جو singular بھی استعمال ہو سکتے ہیں اور plural کے طور پر بھی استعمال ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے examples دیکھیں all is well سب ٹھیک ہے سب اچھا ہے ٹھیک ہے next all is mine سب میرا ہے all کا مطلب ہوتا تو سب اور سب کی ساتھ اور آنا چاہیے لیکن اب جملے کی طرف دیکھیں سب اچھا ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کہیں all is well جب آج سب اچھے ہیں سب ٹھیک ہیں تو تب ہم کہیں all are well ٹھیک ہے all are well تب ہم all کے ساتھ آر کا استعمال کریں گے اگر ہے آج جائے ٹھیک ہے تو ہم کیا کہیں کہ سب اچھا ہے all is well all are welcomed کہ سب کو welcome کیا گیا in my birthday party میری birthday party میں ٹھیک ہے all are welcome سب کو welcome کیا گیا نیکس ہے some more butter کچھ اور مکھن is needed ضرورت ہے to make the cake بنانے کی لئے ٹھیک ہے cake بنانے سم آگیا نا سنگلر indefinite pronoun کے طور پہ اب دیکھیں یہاں پہ سم جو ہے وہ plural indefinite pronoun کے طور پہ آیا کیسے some of them were very happy کہ ان میں سے کچھ بہت خوش تھے ٹھیک ہے یہاں پہ سم جو ہے یہ plural indefinite pronoun کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے ٹھیک اس کے ساتھ دیکھیں آ رہا ہے plural verb helping verb next more is none کہ مزید جانا جاتا ہے یا مزید معلوم ہے more جو ہے وہ singular indefinite pronoun کے طور پہ آیا ہوا ہے more are rescued کہ زیادہ کو بچایا گیا ہے as the search continues تلاش جیسا کے جاری ہے ٹھیک ہے تو more are یہ plural indefinite pronoun کے طور پہ آیا ہوا ہے ٹھیک none likes none کوئی نہیں پسند کرتا a man ایک آدمی کو who tells a lie جو جھوٹ بولتا ہے یہاں آپ کہہ لو کہ جھوٹ بولنے والے کو کوئی نہیں پسند کرتا ہے ٹھیک ہے none یہاں پہ singular indefinite pronoun ہے ٹھیک none of them ان میں سے کوئی نہیں are studying پڑھ plural بن کیا آگا ہے یہاں پہ none ٹھیک none of these pens work ان میں سے کوئی نہیں pens کام کرتے next there was not any food کہ کوئی کھانا نہیں تھا left بچا کہ کوئی کھانا باقی نہیں بچا تھا ٹھیک ہے یہاں پہ any کوئی any کو ہم singular بھی استعمال کر سکتے ہیں اور plural بھی کیسے she asked اس نے پوچھا if اگر any of us کہ ہم میں کوئی were interested دلچسپی رکھتا تھا for a trip ایک trip کے لئے اس نے پوچھا کہ ہم میں کوئی سفر کے لئے یا trip کے لئے دلچسپی رکھتا ہے ٹھیک ہے تو any of us ہم میں سے کوئی تو were any یہ ایسے indefinite pronounce ہیں جن کو ہم singular کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور plural کے طور پہ بھی ٹھیک ہے جی friends یہ تھے indefinite pronounce اب آپ کو ان کا پتہ ہونا چاہیے کہ singular indefinite pronounce کون سے ہیں plural indefinite pronounce کون سے ہیں اور singular اور plural indefinite pronounce کون سے ہیں جب آپ کو انگلیش کے exam میں question آتا ہے سم ٹائم یہ کرتے ہیں کہ singular indefinite pronoun کے ساتھ plural واب لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور پوچھتے ہیں کہ کیا یہ ٹھیک ہے اور جب ان کا concept آپ کو clear ہوگا تو آپ اس کو صحیح کر سکوگے اس کو اچھی طرح سمجھئے گا ویڈیو کو back کر کے دوبارہ دیکھئے گا اگر کئی پرابلم لگے تو دوبارہ ضرور پچھئے ٹھیک ہے آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ